موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلامونالعبادہ الَّذین اصطفاء مباد محترم ناظرین و سامعین آج کی اس نشست میں درس قرآن کی آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی اس نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 121 تک گیارہ آیتیں ہیں تو سب سے پہلے ترجمہ مختصر خلاصہ اور اس کے بعد مختصر سی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُ لَنْ يَدْخُرُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارًا قِلْكَ أَمَانِيُهُمْ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا یہ ان کی باطل آرزویں ہیں اے نبی کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو بَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسِنُونَ کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لئے اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَطُلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلِمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُ فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُسْكَرَ فِي حَسْمَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيُمْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے رکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی ان رکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈڑتے ہوئے داخل ہوں ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں لہذا تم جس طرح بھی موہ کروگے وہی ہے اللہ کا چہرہ بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے فرمابردار ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُخَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَعْتِينَ آَيَهُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے ان کے دل یقصہ ہو گئے تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دی ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرَ وَنَظِيرًا بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا وَلَنْ تَرْضَىٰ أَنكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّا هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنْ اَتْتَبَعَتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدِ اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور آپ کے پاس جو علم آگیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کے پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہی ہیں گھاٹا پانے والے ناظرین اکرام ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ اہل کتاب کے باطل خیالات کا تذکرہ ہوا عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو اللہ کے لیے یعنی اخلاص اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو یہود و نصارہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے بارے میں پھر بھی وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں پھر آگے یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ مسجدوں سے روکے مسجدوں کو ویران کر دے اس کو ڈھا دے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکے وہ سب سے بڑا ظالم ہیں پھر اسی طرح نمازوں کے بارے میں یہ ذکر ہوا قبلہ رخ کرنے کے بارے میں اہل مدینہ کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہیں بیوی بھی نہیں بال بچے بھی نہیں ماں واپ بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے پھر اسی طرح بدی کا معنی آیا بدی کسے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اوصاف پوریت کے اندر موجود ہیں پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کا حق لوگوں کو بتلایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیا ہے کیسے اس کی تلاوت ہونی چاہیے تو یہ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے تھا اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 113 تک اہل کتاب کے باطل خیالات ان کا کہنا یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا تم اپنی دلیل لیاو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کون سی دلیل ہے تمہارے پاس اپنی طرف سے کیوں بیان کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کے بارے میں کہتے تھے سورہ معیدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 کہ ہم لوگ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی کے محبوب ہیں اللہ تعالی کے پسندیدہ ہیں تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اگر تم اللہ تعالی کے محبوب ہو پسندیدہ ہو اللہ تعالی تم سے ہی محبت کرتا ہے تم لوگ اللہ تعالی کے بیٹے ہو جیسا یہ کہنا تھا عزیر علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ جبکہ عزیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کا کوئی لڑکا نہیں ہے کوئی لڑکی نہیں ماں باپ نہیں بال بچے نہیں اس کے برابر کوئی حی نہیں جیسے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بتایا وہ لوگ خوش فہمی میں تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے یہ تکبر کی نشانی اس کے اندر ہے وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ نے تم کو عذاب کیوں دیا اللہ نے تم کو تکلیفیں کیوں دی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مروا جیسے بخت نصر کے ذریعے مروایا ٹائٹس اس کے ذریعے مروایا تو آخر ان لوگوں پر حملہ ہوا اور یہ لوگ مارے گئے کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو پسندیدہ لوگوں کو مرواتا ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں رکھتا ہے ان کو اچھی زندگی دیتا ہے ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو اخلاص ہونا چاہیے ہم جو بھی کام کریں جیسا بھی کام ہو بس اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو ریاکاری نہ ہو ونہ یہ عمل برباد ہو جائے گا آپ غور کر لیں صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1905 تین آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جہنم انہی لوگوں سے پھوکی جائے گی جہنم میں وہی لوگ پہلے ڈالے جائیں گے ایک کون ہوگا بہادر آدمی ہوگا کہا جائے گا ہم نے طاقت دی بلکل میں تیرے راستے میں لڑا ارے اس لیے لڑا لوگ کہیں جری بہادر ہے لوگ کہا چکے اور چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر اسی طریقے سے ایک عالم ہوگا قاری قرآن ہوگا قرآن کا پڑھنے والا ہوگا تو ناظرین کرام ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ کے لئے کریں کسی کو دکھاوے کے لئے نہیں لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بازو سے اگر کوئی نیک آدمی گزرا اور نماز کو لمبی کر دیئے تاکہ لوگ کہیں گے اوہو کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے جی نہیں اللہ کے لئے پڑھنا اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھنا لوگ تعریف کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں نہیں تعریف ہو رہی ہے تو بھول جا رہے ہیں جی نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کہے گا قرآن ہم نے سکھایا اللہ میں نے سیکھا اور میں نے علم سیکھا لوگوں کو بھی سکھایا ارے تو اس لئے سیکھا اس لئے سکھایا لوگ کہیں بڑے اچھی قاری صاحب ہیں بڑے اچھے عالم ہیں کیا جانکاری ہے ان کی کیا نالج ہے ان کے پاس کیا علم ہے ان کے پاس لوگ کہا چکے لوگ کہا چکے اسی پر تو خوش تھا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈھال دیا جائے گا پھر اسی طریقے سے ایک مالدار آدمی ہوگا سخی ہوگا اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہے اللہ اپنی نعمتیں گنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے گا جی ہاں اللہ تُو نے مجھ کو نعمت دی تھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تُو نے کیا کیا تو وہ آدمی کہے گا اے اللہ میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ماں ترکتو میں نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں جہاں خرچ کرنا تھا لیکن میں نے خرچ کیا اس لئے خرچ کیا لوگ کہیں غنی ہیں مالدار ہیں بہت دینے والا ہے بہت عطا کرنے والا ہے ارے لوگ کہا چکے فرانے سیٹھ صاحب بہت اچھے ہیں کیا خیال لگتے ہیں کیا دیتے ہیں کہ حالات کیا ہیں تعریف ہوئی تو ٹھیک ہے بھئی دے رہے ہیں نہیں تعریف ہوئی ختم جو بھی چیز دیا تھا وہ آپس لے رہے ہیں جی نہیں اللہ کے لیے دینا ہے کسی اور کے لیے نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے بلاخر وہی ہوگا کہا جائے گا کہ جو لوگ کہا چکے بڑے سیٹھ صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں بہت دینے والے ہیں اور اس آدمی کو بھی چہرے کے بلگ ہسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو ناظرین اکرام ریاکاری دکھاوہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس سے بچئے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے آمین ناظرین اکرام آگے تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا کہ وہ لوگ کتاب بھی پڑھتے ہیں اور سب چیزیں ان کو معلوم ہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں عیسی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے یہودیوں کے یہاں لیکن وہ لوگ نہیں مانتے یہودی لوگ پھر اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں لیکن وہ لوگ نہیں مانتے ایمان نہیں لارہے ہیں بڑا نقصان ہے ان کا پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ وہ لوگ جس طریقے سے باطل پر ہونے کے باوجود یعنی یہود و نصارہ حق پر نہیں ہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں اور کفار عرب یہ کہتے ہیں جبکہ وہ حق پر نہیں ہیں یہ ہم ہی حق پر ہیں یہ کہاں سے دلیل یہ آئے یہ تو پرانے لوگوں کے طریقے پر چلنا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ کھڑے تھے کفار مکہ ان کا کہنا یہ تھا ہم حق پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی لوگ حق پر نہیں ہیں یہ باتیں ان لوگوں کی طرح جو یہود و نصارہ ہیں اس لئے ان لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہئے وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں آگے یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ آیت نمبر 114 میں جو مسجدوں سے منع کرتے ہیں اس کا منع کیا مسجدوں سے منع کرنے کا کہ عبادت سے رکتے ہیں اس میں دو طریقے کے قوال آئے مفسرین کرام کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے عیسائی لوگ مراد ہیں جن لوگوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا تھا یا اس سے مراد مشرقین مکہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو خانہ کعبہ میں بیت اللہ ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا اور ان لوگوں کو نکالا وہاں سے نکال دیا مکہ سے نکال دیا بالاخر یہ لوگ مدینہ چلے گئے خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت کرنے نہیں دیا گیا صحابہ کرام کو جبکہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے زمانہ جاہلیت سے چلا رہا ہے کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا وہاں جا کے کوئی چاہے عبادت کرے لیکن ان کفار مکہ نے مسلمانوں کو صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے اور مسجد کو خراب کرنے کی چکر میں ہے مطلب مسجد کو ڈھا دینے کی چکر میں ہے تو جو مسجد کو ڈھائے گا مسجد سے لوگوں کو روکے گا یہ برا آدمی ہے اور ان کے طریقے پر چلنا ہے جو کفار مکہ کا طریقہ تھا اس لئے ان لوگوں کو ڈھرنا چاہیے ان کے لئے دردناک عذاب ہے پھر اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں ایک آیت پر غور کریں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اٹھارہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ ہدایت پر ہیں یہی لوگ اچھے لوگ ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں پھر آگے کہا گیا ان کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ داخل ہو جائیں مسجد میں کس طریقے سے داخل ہو جائیں انقریب اسلام غالب ہوگا یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دی گئی اور صحابہ کرام کو بھی بتلایا گیا کہ آج یہ لوگ آپ کو روک رہے ہیں یہاں سے نکال لیں بیت اللہ سے نکال لیں خانے کعبہ سے نکال لیں ایک وقت ایسا آئے گا یہاں آپ کی حکومت ہوگی اور آپ آرام سے آئیں گے سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو یہ خوشخبری تھی تو یہودی لوگوں کو بھی گھبرات ہو گئی تھی کیا معلوم کیا ہوگا کفار مکہ کو بھی بتانا مقصود تھا آج ہم کو نکال لیں ہو کل ہمارا دن آنے ہی والا ہے پھر اسی طرح یہ ہوا بعض نے یہ کہا کہ یہ خوشخبری اور پیسنگوئی ہے کہ انقریب مسلمان لوگ وہ غالب آ جائیں گے اور بلاخر یہی ہوا سن آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے ہیں اور جتنے بت رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بت سب کو توڑتے چلے گئے وہاں سے ہٹا دیا پاک کر دیا شیطان مایوس ہو چکا ہے قیامت تک کہ اب خانہ کعبہ میں دوبارہ اس کی پوجہ کی جائے گی تو بڑے ظالم لوگ ہیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ سے لوگوں کو روکتے ہیں پھر اسی طرح آگے یہ تذکرہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ آیت نمبر 115 میں جب مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں تو یہ آیت نازل ہوئی کچھ لوگ چڑھایا کرتے تھے ارے یہ کیا بدل دے رہے پہلے ادھر تھے اب ادھر ہو گئے تو کہا گیا کہ جی نہیں مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پہلے بھی حکم اللہ ہی کا تھا ابھی بھی حکم اللہ ہی کا ہے سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف فلسطین کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے اب یہ حکم جو ہوا خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کا یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کسی اور کا حکم تو نہیں ہے بعض کے نزدیک اس کا نزول کا سبب یہ ہے کہ سفر میں جب لوگ سواری پر نماز پڑھتے تھے نفلی نماز سواری پر تو سواری ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر سواری پر نماز پڑھ رہا ہے اور سفر میں ہے قبلہ اگر ادھر سے ادھر ہو جائے سواری مر جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں اس لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے پھر آگے تذکرہ ہو رہا آیت نمبر 116 اور 117 کے اندر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ہوئی نہیں سکتا اللہ نے اپنے لئے بیٹا نہیں بنایا سبحانہو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے مقدس ہے بلند و بالا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کل لہم ما ف السماوات والارض آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں سب کا خالق مالک رازق صاحب کو پیدا کرنے والا سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ایک آیت کے اندر غور کریں سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101 بدیع السماوات والارض انا یکون لہو لدو ولم تکل لہو صاحبہ وخلق کل شئی وہو بکل شئی علیم آسمان و زمین کو نئے سیرے سے پیدا کرنے والا ہیں بدی بدی کہتے ہیں کہ پہلے سے سیپل موجود نہ ہو آسمان و زمین کا سیمپل کہا تھا کچھ نہیں تھا لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان کو آپ دیکھ لیجئے بے گر خمبے کے کھڑا ہوا ہے زمین کو دیکھ لیجئے زمین بچھا دی گئی ہے اور زمین بھی مختلف ہے کہیں کی لال ہے کہیں کی کالی ہے یہ کون کر رہا ہے پھر آپ دیکھ لیجئے پانی اس کے اندر ڈالا جائے تو کس زمین کے اندر سیب اگر آئے کہیں پر خجور آ رہے ہیں پھر کہیں پر آپ دیکھیں انگور آ رہا ہے کہیں پر آپ دیکھ لیجئے گیہوں اگر ہیں کہیں آپ دیکھ لیجئے چاول ہے تو یہ کیسے ہے زمین تو ایک ہی ہے مٹی تو ایک ہی ہے لیکن پیداوار الگ الگ کون کر رہا ہے بدی و سماوات والارض آسمان و زمین کو نئے سیرے سے پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو بدی اس لفظ بغور کریں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں اسی سے تو آسمان و زمین ایک نئی چیز پیدا ہوئی اس سے پہلے نہیں تھی اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا ہے بدعت شریعہ اور ایک ہے بدعت لغویہ اسلام کے اندر کوئی چیز داخل کر دی جائے جو اسلام میں نہیں ہے منع ہے کوئی چیز نکالی جائے جو ہے یہ بھی منع ہے سرہ مائدہ سرہ نمبر پانچ آیت نمبر تین آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہم اسی سے راضی ہو گئے تو بدعت چاہے جیسی بھی ہو لوگ بلتے ہیں بدعت حسنا بدعت سیہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتِمْ بِدْعَ ہر نئی چیز جو داخل کی جائے وہ بدعت ہے سرہ نبی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 6407 پھر اسی طرح بدعت لغویہ کہا گیا نعم البدعت حاضی سحی بخاری کتاب السلات تراویہ کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2010 عمر رضی اللہ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ایک قائری صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تراویہ کی نماز کا حکم ہے تو کہا کتنی بہترین بدعت ہے تو یہ لغوی اعتبار سے کہا نہ کہ شریع اعتبار سے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے زمانے میں تین دن تک جماعت کے ساتھ تراویہ کی نماز پڑھائی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ نے بدعت ایجاد کریں ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے تو یہاں جو لفظ بدعت کا آیا تو لفظی اعتبار پر بولا گیا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے پہلے لوگ الگ الگ تھے آپ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں کتنا اچھا مزا آ رہا ہے اب آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی یہ کہتا ہے کن فیقون ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے آپ غور کریں سورہ لبنان سورہ نمت تین آیت نمبر 69 اِنَّا مَسَلَ عِيسَا اِنَّا اللَّهِكَ مَسَلِ آدَم خَلَقَهُ مِن تُرَاب سُمَّا قَالَ لَهُ کُن فَيَقُون اِنَّا مَسَلَ عِيسَا اِنَّا اللَّهِكَ مَسَلِ آدَم کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ کی مثال اللہ کی نزدیک آدم علیہ صلی اللہ کی طرح ہے لوگ بولتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ بگر باپ کے پیدا ہوئے نعوذ باللہ تو اللہ ہے آدم علیہ صلی اللہ تو ایسے پیدا ہوئے کہ ان کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو ان کو تو اور پہلے اللہ بولنا چاہئے تھا اب ان کے پاس تو امی موجود ہے مریم لیکن آدم علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو وہ اللہ کہلانے کے زیادہ حق دار ہے لیکن اللہ نے یہ کہا کہ نہیں جس طریقے سے آدم کو پیدا کیا آدم کو بنایا عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں پھر اسی طرح کفار مکہ کے بارے میں آیا لَوْلَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ اُوْتَاتِينَ آیا وہ لوگ بھی کہتے تھے مشرقین عرب کہ اللہ تعالی ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا اگر ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا ہم بھی ایمان لے آتے جی یہ پرانے لوگوں کے طریقے بچلنے یہودیوں کی طرح ہیں اب آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 121 تک وَلَمْ تَرْضَ أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کرنے لگے اس کے بعد تلاوت کا حق بتایا جارہا کیسے تلاوت ہونی چاہیے اللَّذِينَ آتَئِنَا هُمُ الْكِتَابِ يَتُلُونَ حَقَّ تِلَاوَتِي ہم نے ان کو کتاب دی تو وہ لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود پڑھتے ہیں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے جنت کا سوال کرتے ہیں جہنم کا ذکر ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اس کا مانا یہ بھی ہے جو کچھ لکھا ہوا وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں اس کا مانا یہ بھی ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں متشابہات پر ایمان لگتے ہیں جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ علماء سے پوچھتے ہیں اور اس کا ایک مانا یہ بھی ہے کہ وہ پیروی کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں تو تلاوت کے حق میں یہ سارے مفہوم داخل ہیں کہ آدمی غور کرے سوچے اور عمل کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انہوں کو قرآن کی تلاوت کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق دا آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی